پورا معاملہ علیگر مسلم وشویدہ لے کا ہے جہاں اے ایمیو کے چھاتروں کے خلاف علیگر پرشاسن کے دوارہ جلا بدر کی کاریوہی کی گئی ہے جس کو لے کر چھاتروں میں روش ویابت ہے شاتروں کے دوارہ ویرود پردشن کرتے ہوئے بتایا جو بھی سویدان کے بات کرتا ہے موجود سرکار اسے جیل بھیج دیتی ہے موجودہ سرکار کے دوارہ قانون کا گلت اسعمال کیا جا رہا ہے دیش کا بھوش کہے جانے والے شاتروں کا بھوش برباد کرنے کے لیے موجودہ سرکار کے دوارہ ان پر گنڈا ایک لگائی جا رہی ہے ان کو جلا بدر کیا جا رہا ہے ساتھی شچ کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے گسائیں شاتروں کے دورہ جلا بدر شاتروں کے ماسک لگا کر پردشن کیا گیا ساتھی شاتروں کے دورہ مجسٹریٹ کے مردہم سے مہا مہیم راجعپال کے نام گیا پنسوپ کر کاریوائی کی مانگ کی ہے ساتھی شاتروں کے دورہ کیا گیا اگر جلدی شاتروں کے اوپر لگائی گئی اس طرح کی کاریوائی واپس نہیں لی گئی تو جلدی بڑا پرشاستن پردشن کیا جائے گا کس چیز مانگا ہو کلی بڑا دیکھیں پروٹیس تھا نائنصافی اخلاف اور جس طرح سے کانونی ایک شکنجہ کسائے جا رہا ہے سٹوڈنٹ کو پر سٹوڈنٹ چاہے وہ چھاتروں ہیں یہ چھاترائیں ہوں یا کسی بھی انویسٹی کا میں ذکر کروں علیکر موسیونسٹی ہو جامی انویسٹی ہو جینی انویسٹی ہو یا کول بھی سنٹرل انویسٹی ہو یا وشیو ادالے جس طرح سے علیکر موسیونسٹی کے طالب علم اپا نام آیا جلا بدر میں شرجل عثمانی اور زیر شیوانی کے جلا بدر کر دیا گیا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور اس علیکر ڈسٹک پرشاستن سے بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بچے آپ کو اس قابل نظر آتے ہیں یہ جلا بدر یا کسی بھی مقدمے کے لائک ٹھہرا سکتے ہیں آپ ان کو میں نیالے سے ایک اپل کرنا چاہتا ہوں اور اس پر کم سے کم یہ صفایہ اور اس پر پوری طریقے سے صاف ہونا چاہیے جو کیسز لگے ہوئے ہیں یہ غلط نہیں یہ صحیح ہے اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ اگر آواز کو بلند نہ کریں تو اس سے ویسے جینے سے فائدہ کیا کیونکہ حق اور انصاف کے لئے ہر کوئی بولتا ہے اور میں ہوں یا میرے ساتھ یہاں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات ہوں کیوں سرسید علی رحمہ کی سرزمین ہے یہاں حق اور انصاف کے لئے ہمیشہ آواز بلند ہوتی رہے گی چاہے آپ چارلزز کتنے ہی لگا دیجے چاہے جھوٹے مقدمے کتنے ہی لگا دیجے جلبہ در ایک بار نہیں سو بار آپ کر دیجے یہاں کا طلبہ اور طالبات ہمیشہ اپنی آواز کو بلند کرتا رہے گا کس کو گیاپن دیا گیا ہے گیاپن دیا گیا ہے دیش کے وزیر آزم کو دیا گیا ہے دیش کے سی ایم کو دیا گیا ہے اور ہم ایک دیش کے وزیر آزم اور سی ایم سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ تانہ شاہی کرتے آ رہے ہیں اور جس طرح سے تانہ شاہی کا قدم آگے اپنے قدم آگے بڑھاتے نظر آ رہے ہیں ان قدموں کو تھامیں آپ کیونکہ آپ کو اگر اس طرح سے ٹارگٹ کرنا ہے آپ کو اس طرح سے نشانہ بنانا ہے ایکٹیویسوں کو تو آپ ایک کام کریں کہ یہ جھوٹے مقدمے لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کے اچھا تو سزائی موت دینا وہ بہتر ہے